ہلو دوستو گوڈ ماننگ کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ شبیہ کا ہمارے ایک اور نئے فریش ویڈیو میں شواگت ہے آج ہم اس ویڈیو کے مادہم سے چرچہ کرنے والے ایک ایسے پینیش ٹاک کے بارے میں جس کی قیمت کیبل تین دوپے کے آس پاس ہے اور بازار کی گلیاروں میں کافی تیجی سے چرچہ بڑھنے لگا ہے کمپنی کی چرچہ کافی تیجی سے فیلنا سٹارٹ ہو گئی اور آپ نے بھی کافی کمنٹ کی ہم نے پھر ریسرچ کیا ہم نے کافی ایکسائٹنگ ریسرچ لگا بشلیسن اچھے سے بنایا جائے جس سے آپ تک ایک اچھی جانکاری صحیح سمیں پر پہنچ پائے اور آپ ایک اچھی جانکاری کے ساتھ لاب اٹھا پائے تو ہم نے ریسرچ اور محنت کے بعد آپ سبھی کے لیے جانکاری تیار کی ہے اور آپ تک پہنچانے کا پریاشت کیا ہے جانکاری اچھی لگے تو اس چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے جانتے ہیں اس شیئر کے بارے میں شبھی فنڈامیلٹر شیئر ہولڈنگ پیٹرن بستار سے پرنتو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک بنتی کرنا چاہیں گے یدی آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور شیئر بجار سجورے اپ ڈیٹ ریگولر پر آپ کرنے کی اکشہ رکھتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریش کر دیجئے کیونکہ ہم یہاں شیئر بجار سجورے ہر چھوٹے موٹے اپ ڈیٹ کی جانکاری ریگولر ویڈیو کے مادہم سے آپ تک پہنچانے کا ہر سنبھا پریاس کرتے رہتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس کمپنی کے تو دوستو ہم جس شیئر کے بارے میں چرچہ کریں اس کمپنی کو سروع سال انیس سو انہتر میں ہوئی ہے جی ہاں سال انیس سو انہتر سے لگاتار یہ اپنے سیکٹر میں کام کر رہی ہے اگر ہم اس کمپنی کی مارکٹ کیپ کی بات کریں تو مارکٹ کیپ اس کی فور پونڈ سکسٹی فور کروڑ کی مارکٹ کیپ کرن پرائز کو دیکھا جاتا تین روپے چھ پیسے پر ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ہائی کی بات کر تو ہائی اس کی تین روپے چھ پیسے ہے الو اس کی دو روپے دس پیسے اگر ہم سٹاک پی کی بات کرتے ہیں سٹاک پی جیرو پونڈ جیرو سکس پر پیسے کی ہے اور بک بیلو اس کی ایک سو اکیانوے روپے ہیں بک بیلو اور ڈیویڈینٹ یہ کافی جب دس ڈیویڈینٹ دیتی ہے جی ہاں ون تھاؤزن تھٹین پرسینٹ کا ڈیویڈینٹ دیتی ہے اگر آر ایسی پر نظر نظر ڈالے تھا تھٹی سیون پون ٹھٹی پرسینٹ کی آر ایسی پر نظر ڈالے تھا کمپنی ایس آل موچ ڈیوڈ فری جی ہاں کمپنی کو پر کوئی بھی کر جا نہیں ہے چلی سیلز کی بات کر لیتے ہیں ہم اس کمپنی کی تو سیلز اس کا ماس دو ہزار بارہ میں دو سو تیس کر رہی تھی جی ہاں بہی برکر ابھی سات سو نو آسی کروڑ کی سیلز کر رہی ایکسپنسر کی بات کرتے ہیں ایکسپنسر چھ سو چھ آسی کروڑ کی ایکسپنسر ہے اگر ہم پرافٹ بفور ٹیکس کی بات کرے تو ایکسو آٹھ کروڑ کے پرافٹ میں چلی اسہاں اگر نے نیٹ پرافٹ پر نظر پہ نظرat تو اسی کروڑ کے پرافٹ میں چلی کمپنی کہیں سے بھی لاز میں نہیں ہیں کمپنی میں سب پرافٹ میں ہیں اگر ہم کمپنڈ پری sext گروت کی بات کرتے تو ٹری یر میں سیونٹین پرسینٹ اور فائی بیئر میں فورٹین پرسینٹ ہے کمپنڈ پروفٹ گروت پے نظرہ ڈال الز پرسینٹ آ spell، سیلی اگر ہم ریٹرن آن ایکیوٹی پہ نہ جائے ڈالے تو لاشٹ یئر ٹونٹی ایٹ پرسنٹ ہے تھیری ایر میں بھی ٹونٹی ایٹ پرسنٹ ہے فائیو ایر میں ٹونٹی سکس پرسنٹ کی ہے اگر ہم بائلنس سیٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکیوٹی کیپٹل دوہجار بارہ میں تھیری تھا ابھی وہی فیپٹین ہو گیا ہے جی اگر ہم ریزرب کی بات کرتے ہیں کمپنی کے بات ریزرب کافی اچھی خاصی ہے دو سو چھوہتر کروڑ کا ریزرب ہے بات کرتے ہیں ایک سو چھے کروڑ کی لائیبلیٹی میں ہے اگر ہم ایسیسٹ پر نظر ڈالیں تو ایسیسٹ کمپنی کے بعد دو سو ساٹھ کروڑ کا ایسیسٹ ہے جی ہاں چلی شیئرولنگ پیٹرن کی بات کر رہے تو پر موٹر کے پاس جی ہاں پر موٹر کے پاس سسٹی نائن پون سیونٹی ٹو پرسنٹ کی شیئرولنگ ہے جی ہاں میچ اس کمپنی کی بات کرو اس کمپنی کا نام ٹپاریا ٹولز لیمیٹیڈ ہے جی ہاں اور دیکھا جائے تو شیئر پرموٹر ہولڈنگ کافی جوادست ہے کمپنی کے پاس جی ہاں ستر پرسند کے آس پاس ہے پرموٹر ہولڈنگ اور دوسری بات کمپنی کے پاس ریزر بھی کافی کافی اچھی خاصی ریزر ہے جی ہاں کمپنی کے پاس ریزر بھی دو سو چھہتر کرو کا ریزر بھی اور ادھار کونلی جیرو پرسند کا جی ہاں جیرو کرو کا ادھار ہے کمپنی کے اوپر تو کمپنی آنے والے سمیہ میں آپ کو بہتر ریزر دے سکتا کمپنی پروفٹ میں چلی اسی کروڑ کے نیٹ پروفٹ میں چلی ہے کمپنی تو کمپنی میں فنڈا ملٹر تو کمپنی کافی مجبوط ہے جی ہاں فنڈا ملٹر کمپنی کافی مجبوط ہے اور مارکٹ میں اس شیئر کی چرچہ کافی تیجی سے پھیل لی ہے اور بلکل ڈیفٹ پھر یہ کمپنی جی ہنٹ کمپنی پر کوئی بھی کر جانے کمپنی ڈیفٹ پھر یہ کمپنی میں جا سکتا ہے کیونکہ فنڈا ملٹر کمپنی کا کافی اچھی خاصی ہے جی ہاں ریزر بھی دو سو چھوٹر کرو کا نیٹ پروفٹ بھی اسی کرو کے پروفٹ میں چلی ہے اور اسے پرموٹر ہولڈنگ بھی ستر پرسند کے آس پاس ہے تو ان تینوں چاروں حساب سے کمپنی میں جایا جا سکتا ہے کیونکہ فنڈا ملٹر کمپنی کا کافی مجبوط نظر آ رہا ہے تو دوستو اس شیئر کو اپنے پورٹی فیل میں جگہ بنا سکتے ہیں کیونکہ فنڈا ملٹر کمپنی کا کافی سٹرونگ ہے جی ہاں دوستو تو دوستو اس شیئر کو اپنے پورٹی فیل میں جگہ بنایا اور نویش کرنی کی یوج نہ بنا سکتے ہیں کیونکہ کمپنی فنڈامنٹ کے حساب سے کمپنی کافی مجبوط ہے دوستو تو دوستو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں دوستو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکسر میں جلدو بتایا دوستو اوکے دوستو دوستو یہ جو میں ویڈیو بناڑا only for education purpose کے لیے ہیں میری طرف سے کوئی بھی ریکمنٹ نہیں شیئر لینے کے لیے نہ بیچنگ لے دوستو دوستو میں کوئی سیوی ریجسٹر فائننس ایڈوائزر نہیں ہوں دنیویش کرتے تو ایک بار خود سے ریسر جلدو کرنا دوستو اور ایک بار اپنے فائننس ایڈوائزر سلاح جلدو لنا دوستو اوکے دوستو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تینکیو تینکیو فور واشنگ میری ویڈیو and پلیس پلیس سسکرم آیا چینل تینکیو تینکیو سو مچ